نحمد و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 135 سے وقالو کونو هدن او نسوارا تحتدو یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤگے ایسائی کہتے ہیں ایسائی ہو تو ہدایت ملے گی ان سے کہو نہیں بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ اور ابراہیم علیہ السلام مشرقوں میں سے نہ تھا آیت 136 پہ آئیں قولوا آمنا باللہ وما انسل الینا وما انسل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویاقوب والاسباط وما اوطی موسا وعیسا وما اوطی النبیون من ربهم لا نفرق بین احدی منہم ونحن له مسلمون مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں پیغمبروں کے درمیان تفریق نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان اس لحاظ سے فرق نہیں کرتے کہ فلا حق پر تھا اور فلا حق پر نہ تھا یا یہ کہ ہم فلا کو مانتے ہیں اور فلا کو نہیں مانتے ظاہر ہے کہ خدا کی طرف سے جتنے پیغمبر بھی آئے ہیں سب کے سب ایک ہی صداقت اور ایک ہی راہ راست کی طرف بلانے آئے ہیں لہٰذا جو شخص صحیح معنی میں حق پرست ہے اس کے لئے تمام پیغمبروں کو برحق تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں جو لوگ کسی پیغمبر کو مانتے اور کسی کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت میں اس پیغمبر کے بھی پیرو نہیں ہیں جسے وہ مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے دراصل اس عالمگیر صراط مستقیم کو نہیں پایا ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا کسی دوسرے پیغمبر نے پیش کیا تھا بلکہ وہ محض باب داتا کی تقلید میں ایک پیغمبر کو مان رہے ہیں اور ان کا اصل مذہب نسل پرستی کا تاثب اور اباوجداد کی اندھی تقلید ہے نہ کہ کسی پیغمبر کی بیروی آیت نمبر 31 سیون پہ آجائیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِهِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْدَحْتَدُوْ وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقْ فَسَيَّكْفِيكَهُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيُعُ الْعَلِيمِ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں اور اگر اس سے مو پھیریں تو کھولی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں لہٰذا اتمنان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے آیت نمبر 138 کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں سبغت اللہ یعنی اللہ کا رنگ تمام رنگوں سے بہترین رنگ ہے اللہ نور السماوات والارد وہ اللہ جو زمین و آسمان کا نور ہے اور اس کی نور کی تجلی کائنات پر زمین و آسمان کی تخلیق پر ہے اور اس نور کی تجلی کی وجہ سے کائنات کی تمام مخلوق اس کی فرما بردار ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر بھی اپنا رنگ چڑھا دے اور ہمیں بھی اپنے رنگ میں رنگ لے تو پیارے بہنوں کیا خیال ہے کیا آپ چاہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمارے گھر والوں کو ہمارے اہل خانہ کو ہماری ذریعت کو ہماری نسلوں کو ہمارے گھروں کے درو دیوار کو اپنے رنگ میں رنگ لے مانگتی ہیں نا ہم یہ دعائیں کہ اللہ کو رنگ چڑھانے کی دعائیں مانگتی ہیں لیکن ذرا سوچئے کہ کیا یہ رنگ صرف دعاؤں سے چڑھے گا کیسے چڑھے گا جب ایسے ایمان لائیں گے کہ نحلو لہو مسلمون اور لا تفرق بین احدین منہم ان کا طریقہ اپنائیں گے تو یہی ایمان آپ کے لئے ہمارے لئے قابل قبول ہے اور پھر کونسا رنگ چڑھے گا سبغت اللہ اللہ کا رنگ چڑھے گا ایسایت کے ظہور سے پہلے یہودیوں کے ہاں یہ رسم تھی کہ جو شخص ان کے مذہب میں داخل ہوتا اسے غسل دیتے اور اس غسل کے معنی ان کے ہاں یہ تھے کہ گویا اس کے گناہ دھول گئے ہیں اور اس نے زندگی کا ایک نیا رنگ اختیار کر لیا ہے یہی چیز بعد میں مسیحیوں نے اختیار کر لی اور اس رسم کو وہ استباق کہتے ہیں یہ رسم اس حوالے سے ہے کہ جو شخص ان کے مذہب میں داخل ہوتا یا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر ایسایت کا رنگ چڑھانا وہ ضروری سمجھتے ہیں اور اس کے لئے وہ کیا کرتے ہیں چرچ میں پادری کیا کرتا ہے استباق کی رسم ادا کرتا ہے پادری پانی کا باول رکھتا ہے اور اس میں پیلا رنگ ڈالتا ہے ٹھیک ہے زرد رنگ ڈال کے اور پھر پادری کیا کرتا ہے اس شخص یا اس بچے پر اس زرد رنگ کا پانی ڈالتا جاتا ہے اور اس طرح اس کا خیال یہ ہے کہ زرد رنگ کے پانی سے نہلانے سے اس پر ایسایت کا رنگ چڑھ جائے گا کیا خیال ہے زرد رنگ کے پانی سے غصل دینے سے ایسایت کا رنگ چڑھ سکتا ہے نہیں نا تو اسی کے مطلق قرآن کہتا ہے کہ اس رسمی استباق میں کیا رکھا ہے اللہ کا رنگ اختیار کرو جو کسی پانی سے نہیں چڑھتا بلکہ اس کی بندگی کا طریقہ اختیار کرنے سے چڑھتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے تو پھر کیا کرنا ضروری ہے میں آپ کو رنگنے کے مراحل بتا کر یہ بات سمجھانا چاہوں گی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر ہمارے معاشرے ہمارے اہل خانہ ہمارے گلی کچھوں پر یہ رنگ چڑھ جائے تو رنگ چڑھانے کا ایک طریقہ ہے مسئلہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی دبٹے کسی کمیز یا کسی کپڑے کو رنگ چڑھانا ہو تو کس کے پاس جاتے ہیں کیا گھر بیٹھ کر رنگ چڑھ جاتا ہے نہیں چڑھ سکتا نا اگر ہماری کوئی بہن بڑی ایکسپارٹ ہے اور وہ رنگ سازی کے بارے میں معلومات رکھتی ہے وہ گھر بیٹھے رنگ لے گی لیکن اس کے رنگے ہوئے جیسی رنگ ساز ڈائر کی ہوگی رنگ پکا نہیں ہوگا ایک دھولائی میں دھول جائے گا تو اس لیے وہ کپڑا رنگ ساز کے پاس لے جانا ہوگا پھر اس کے بعد وہ کپڑا رنگ ساز کے حوالے کرنا ہوگا کہ اگر وہ کپڑا پینک ہے نیلا ہے پیلا ہے اور آپ اس کو دوسرے کلر میں کروانا چاہتی ہیں تو رنگ ساز کیا کرے گا رنگ کارڈ ڈالے گا اس کو جلائے گا پکائے گا پھر کہیں پرانا رنگ اترے گا پرانا رنگ اتارنے کے بعد رنگ ساز اسے اصل رنگ میں ڈالتا ہے اور رنگ کرنے کے لیے آگ پر رکھے پوٹ میں جس میں پانی جوش مار رہا ہوتا ہے رنگ ڈالتے اور پھر اس کپڑے کو خوب پکاتے ہیں تاکہ رنگ پکا ہو جائے پھر رنگ ساز کیا کرتا ہے پھر وہ چیک کرنے کے لیے کلر میچ کرنے کے لیے اس کپڑے کا ایکونہ آگ پر خوش کر کے رنگ میچ کرتا ہے اگر تو میچ ہو جائے تو کپڑا خوش کر کے آپ کو دے دیا جاتا ہے تو یہ تھا کپڑے کو رنگنے کا پروسیجر تو اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کا رنگ کیسے چڑھے گا ایک اصول یاد کر لیجئے کہ گھر بیٹھ کر نہیں چڑھے گا جیسے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر بیٹھ کر ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہے ہیں تو کیا خیال ہے گھر بیٹھ کر اس الکتاب کا علم حاصل ہو جائے گا ہمیں تو دنیاوی علوم فیزیکس کیمسٹری میت بائیو الجبرہ کا علم گھر بیٹھ کر حاصل نہیں ہوتا ٹیوشن سینٹر جانا پڑتا ہے سکول پالیج جانا پڑتا ہے ان دنیاوی علوم کا علم مشکل سے حاصل ہوتا ہے تو اس الکتاب کا علم جو ہمارے سب سے بڑے دن کا نساب ہے اس کا علم گھر بیٹھ کر کیسے حاصل ہو سکتا ہے بغیر کسی معلم کسی استاد نہ کسی محفل نہ کسی نشست کے اور پھر رنگ بھی چڑھ جائے یہ کیسے ممکن ہے بغیر ڈائر کے تو ایک کپڑے پر رنگ نہیں چڑھتا تو بغیر استاد کے علم نہیں آتا تو یہ سب کچھ گھر بیٹھے کیسے ہو جائے گا گھر بیٹھ کر اگر رنگ چڑھے گا بھی تو سبغت اللہ کے ساتھ میچ نہیں کرے گا اس لیے اللہ کا رنگ چڑھانے کے لیے قرآن کو کسی استاد کسی مدرسے سے پڑھنا ضروری ہے کیونکہ جو تربیت لائف سیشنز میں ہوتی ہے وہ گھر بیٹھے نہیں ہو سکتی اپنے آپ کو اپنی آرزوں اور اپنی خواہشوں سے ہٹا کر مولم کے حوالے کرنا ہے اللہ کے حوالے کرنا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے رنگ میں رنگ لے لبائک اللہ ہم حاضر ہیں اللہ ہمیں قبول کر لے کسی کام کا بنا لے اگر پرانے طریقوں پرانی رسومات میں پھنسے ہوئے ہیں تو پھر رنگ کاٹ میں ڈالنا ہوگا اپنے اخلاق اپنے معاملات کا پرانا رنگ جلانا کاٹنا ہوگا رنگ کاٹ کا مرحلہ تکلیف دے ہے اور پھر اس کے بعد رنگ چڑھانے کا مرحلہ بھی تکلیف دے ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم کی نشستوں سے جڑنے کے بعد رنگ چڑھے تو آزمائشوں کی بھٹی میں پکنا ہوگا اور بڑی ثابت قدمی اور مستقل مزاجی سے ان مشکلات کو برداشت کرنا ہوگا اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح رنگ ساز رنگ میچ کرتا ہے اسی طرح جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کبھی متقین کی کبھی محسنین کی کبھی توقل کرنے والوں کی کبھی مومنوں کی اور کبھی عباد الرحمن کی صفات بیان کرتا ہے تو ہم اس وقت بھی کلر میچ کریں گے اپنی سکورنگ دیکھیں گے کہ ہم کس کے ساتھ میچ کر رہے ہیں اگر انیس بیس کا فرق ہے یا رنگ برابر ہو گیا اس سے پتا چلے گا کہ سبغت اللہ کا رنگ چڑھا کہ نہیں اگر چڑھ گیا تو پھر دعا کرنی ہے ربنا ثبت اقدامنا اے اللہ مجھے اس دین پر جمع لینا اور اگر لگے کہ ابھی یہ رنگ نہیں چڑھا تو دعا کریں یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علا دینیک اے دلوں کو پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمع لی اور اگر رنگ چڑھ گیا تو پھر اس رنگ کی حفاظت کرنی ہے اور یہ رنگ ہماری خوشیوں ہماری غمیوں شادیوں لباس تمام چیزوں میں نظر آنا چاہیے اور اس رنگ کی اس لیے بھی حفاظت کرنی ہے کہ کہیں اللہ کی ملاقاب تک یہ رنگ پھیکا نہ پڑ جائے مدھم نہ ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گھر ہماری زریت ہمارے معاشرے ہمارے گلی گوچوں کو سبغت اللہ میں رنگ دے اور ہم سب کو قرآن کے نور سے منور کر دے ربنا تقبل مننا انکا انت سمیع العلیم یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ جب ہماری تجھ سے ملاقات ہو تو ہم تجھے پسند آ جائیں آمین ثم آمین آیت نمبر 139 پہ آ جائیں قُلْ اَتُحَاجُنَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہمارے آمال ہمارے لیے ہیں تمہارے آمال تمہارے لیے اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں آیت نمبر 140 اَمْ تَقُولُونَا اِنَّا اِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلِ وَإِسْخَاقَ وَيَاقُوبَ وَالْأَسْبَادَ قَانُوْهُدًا اَوْنَسْوَرًا قُلْ اَأَنْتُمْ اَعْلَمُوا اَمِلَّا وَمَنْ أَظْلَمُ مِن مَنْ قَتَمَا شَهَادَةً اِنْدَهُ مِنَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّاتِ عَمَلُونَ یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یاقوب علیہ السلام اور اولاد یاقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے یہاں پر خطاب ان کے علماء سے ہے ان علماء سے ہے جو خود بھی اس حقیقت سے نواقف تھے کہ یہودیت اور ایسائیت اپنی موجودہ خصوصیات کے ساتھ بہت بعد میں پیدا ہوئی ہیں مگر اس کے باوجود وہ حق کو اپنے ہی فرقوں میں محدود سمجھتے تھے اور عوام کو اس غلط فہمی میں مبتلا رکھتے تھے کہ انبیاء کے مدتوں بعد جو عقیدے جو طریقے اور جو اجتہادی ذابطے اور قائدے ان کے فقہات صوفیہ اور متقلمین نے وضع کیے ہیں انہی کی پیروی پر انسان کی فلاخ اور نجات کا مدار ہے ان علماء سے جب پوچھا جاتا تھا کہ اگر یہی بات ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام جیسے انبیاء علیہ السلام یہ آخر تمہارے ان فرقوں میں سے کس سے تعلق رکھتے تھے تو وہ اس کا جواب دینے سے گریز کرتے تھے یونکہ ان کا علم انہیں یہ کہنے کی تو اجازت نہ دیتا تھا کہ ان بزرگوں کا تعلق ہمارے فرقے ہی سے تھا لیکن اگر وہ صاف الفاظ میں یہ مان لیتے کہ یہ انبیاء نہ یہودی تھے نہ ایسائی تو پھر ان کی حجت ہی ختم ہوئی جاتی تھی آیت نمبر 141 پہ آجیں دل کا امت قد خلط لہا ما قصبت و لکم ما قصبتم و لا تسالونا اما کانو یعملون وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے تم سے ان کے عمال کے مطلق سوال نہیں ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس الکتاب کا علم پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ربنا لا تزیخ قلوبنا بعد اس حدائتنا وحب لنا ملدون کا رحمہ انکا انتا الوحاب آمین سم آمین سرکتا نے سب کو اس کی کو